ناظرین بہارت کی دار الحکومت دلی میں شہریت کے متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور اس قانون کی حامیوں کے درمیان جڑپو اور پرتشدد واقعات میں حلاک ہونے والی اپراد کی تعداد گیارہ ہو چکی ہے مسلمانوں کے احتجاج ختم کروانے کے لیے انہیں دیکھتی ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور شمالی مشرق دلی میں کربیوں ناپز ہے تفصیلات کے مطابق مسلمانوں کی پرامن احتجاج پر شدت پسند ہندو کے حملوں کے بعد سے صورتحال مزید بگڑ چکی ہے اور پولیس کو شوٹ آؤٹ کا حکم دیا گیا ہے اس حوالے سے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ حکم پسادات کو قابو کرنے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے احتجاج کو زبردستی ختم کروانے کے لیے دیا گیا ہے اس حکم کا مقصد صرف مسلمانوں کے احتجاج کو روکنا اور ان کا قتل عام کرنا ہے یہ ہنگامی دلی کی مسلم اکثریتی علاقوں میں شروع ہوئے اور اس میں اب تک درجن و اپراد زخمی بھی ہو چکے ہیں انڈیا میں شہریت کے متنازع قانون کے حوالے سے پچھلے کچھ مہینوں سے احتجاج جاری ہے لیکن امریکی صدر ڈونان ٹرم کی انڈیا آمد سے قبل یہ احتجاج پر تشدد ہوا جس میں اب تک گیارہ اپراد حلاق ہوئے جن میں سے ایک پولیس اپسر بھی شامل ہے شمال مشرق دلی کے دس علاقوں میں پولیس نے دپے ایک سو چووال اس ناپس کیا ہے ناظرین یہ واقعات شروع اس طرح ہوئے کہ دلی میں بی جے پی کی رہنما کپل مشرہ کی زیر قیادت اور شمال مشرق دلی کی دیگر علاقوں میں تشدد پورٹ پڑا انہوں نے یریلی جپر آباد کی قریب موجپور کی علاقے میں ہفتے کے رات کو شہریت ترمیمی قانون کی حق میں نکالی تھی جہاں اس قانون کی خلاب احتجاج کرنے والی لوگ ایک پر امن درنا دے رہے تھے کپل مشرہ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ یہاں سے نہیں اٹھے تو ان کے لئے اچھا نہیں ہوگا اور ہم ان کی خلاب نکل جائیں گے اس کے بعد کپل مشرہ نے ٹویٹر پر پیغام میں لکھا کہ وہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ امن کو برقرار رکھا جائے چاہے وہ شہریت کی قانون کی حامی ہو یا مخالب تشدد اور ہنگاموں سے گریس کرے جس کے بعد اسد الدین عویسی نے کپل مشرہ کی ٹویٹر کی جواب میں کہا کہ یہ تمام ہنگامیں اب ہی کے وجہ سے ہوئے ہیں اور انہیں پوراں گریبتار کیا جائے اس کے علاوہ ریسیس کے غنڈوں نے دلی میں مساجد کو بھی شہید کرنا شروع کر دیا ہے ہندو انتہا پسندوں نے اشوکنگر کے مسجد میں لاؤڈ سپیکر اکار دیے اور مینار پر بہارتی جنڈے لہرہ دیے ریسیس کے غنڈوں نے مسلمانوں کے گھروں کو بھی جالا کر راک کر دیا ہے اس حوالے سے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ نئی دلی پولیس نے انتہا پسند ہندو کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا ہے ناظرین یاد رہے کہ دسمبر 2019 کو انڈین پارلیمنٹ نے شہریت کا متنازع قانون منظور کیا تھا جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بہارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائی گی لیکن مسلمانوں کو نہیں دی جائی گی اس قانون کی ذریعے بہارت میں موجود بڑے تعداد میں آباد بنگلہ دیش مواجرین کی بے دخلی کا بھی خدشہ ہے بہارت میں شہریت کی اس متنازع قانون کی خلاب ملک بر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ہر مکتب ایپکر کے لوگ احتجاج میں شریک ہے پانجاب، چتیسگرڈ اور مدیہ پردیش سمیت کئی بہارتی ریاستیں شہریت کے متنازع قانون کی نفع سے انکار کر چکی ہے جبکہ بہارتی ریاست کہ ارالہ اس قانون کو سپریم کورٹ لے گئی ہے ناظرین ویڈیو بسنانے کی صورت میں اس کو لیک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ